اسلام علیکم احمد اللہ و برکاتہ جی جس طرح آپ نے رانہ صاحب کی گفت کو سنی ہے بیسے ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کام کو مزید ترقی کیسے دی جا سکتی ہے اس کام کو زیادہ کیسے کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید اس سے کیسے ہو سکتے ہیں اور پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی رمضان کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے اللہ غیب سے مدد فرمائے اور کسی ایک ساتھی سے کسی ایک دوست سے اللہ تعالیٰ یہ اپنے دین کی خدمات کا کام لے لے تو پلان یہ ہے کہ ہمارا بڑا پتیلہ ہو بڑا برنر ہو اور وسیع پہ مانے پہ جوانا وہ یہاں پہ سیری بنائی جائے ٹھیک ہے وسیع پہ مانے پہ جوانا وہ یہاں پہ انتظام ہو اور یہاں پہ ہم جوانا وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں بھی اور ہماری جو ٹیم لوگوں کے گھروں میں جا کے تقسیم کرنے والا کام کرتی ہے وہ کام بھی ساتھ ساتھ ہو ٹھیک ہے کوئی ساتھی اگر ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے یہ بڑا بہترین حمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدیس ہے حقیقت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے بالا خانے انہوں لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس خیر اور بہترین کام میں ہمیں شرم نہیں کرنی یہ کسی مسلک کسی فرقے پر اسی کی بنا پر نہیں ہے یہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ٹھیک ہے جزاک اللہ جی اسلام علیکم وآلہ وسلم